جنانی کوس گارڈز کے کردار پر سوال اٹھنے لگے تارکین کی کشتی جان بوش کر ڈبوئی گئی بج جانے والے پاکستانی مسافر کا انکشاف کوس گارڈ تین گھنٹے تک لوگوں کو ڈوبتا دیکھتے رہے ریسکیو نہیں کیا اردگیر جہاز اوپر ہیلیکاپٹر گھومتے رہے کشتی ڈوبنے سے پہلے سات گھنٹے تک ایک ہی جگہ موجود رہی کشتی حاصل میں بج جانے والے پاکستانی کا برطانوی خبری سائدارے کو بیان خاموش کرانے کے لیے مار پیٹ کی گئی شامی پناہ گزین نے بھی حقیقت بتا دی ریسکیو کی ضرورت نہیں تھی ڈوبنے سے پہلے کشتی اٹلے کے جانب جا رہی تھی یونانی کوس گارڈ کا موقف یونان میں کشتی ڈوبنے کا علمناک حادثہ چارکنی آلہ سطح کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا افسوس ناقوا کے پر پوری قوم افسردہ قیمتی جانوں کے زیاد پر دل رنجیدہ ملک پر میں آج یوبسوں قومی پر چمسرنی کو روشن مستقبل کا خواب موت کی وادی میں لے گیا یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں تین سو دس پاکستانیوں کے سوار ہونے کی اطلاع دو سو اٹھانمے اموات کا خدشہ زندہ بچنے والے بارہ خوش قسمت مسافروں کی فیر استجاری یونانی حکام نے تمام لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا ریسکیو آپریشن بند حادثے سے دو چار ہونے والے ایک سو پینتیس افراد کا تعلق آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تھا گجرات کے پچاس شہری بی کشتی کے سواروں میں شامل یونان کے کوزگارٹس نے ظلم کیا یونانی عوام بھی اس پر احتجاج کے لیے باہر نکلے سانے میں ملوث کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور کچھ بھاگ گئے انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے اس معاملے پر متحد ہو کر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا نو مائک کو دفاع تنصیبات پر حملہ ہوا ایک طبقہ آشوی پاکستان کے خلاف لوبنگ کر رہا ہے ترسلات زند برند کرنے کی بات قابل مذہمت اوبرسیس پاکستانی ہماری لائف لائن اور محسن ہیں خاجہ آصف کا قومی اسمنی میں سارے خیال پنجاب انتخابات اور ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات ایکٹ سے پہلے ون ایٹی فور ٹری میں نظر سانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا حکومتی قانون سازی سے کسی کا استحصال نہیں ہوا اٹرینی جوینڈل کے دلائل نظر سانی کا اتنا دائرہ بڑھانے کی وجوہات میں سمجھ نہیں آتی کیا قانون سازی سے نظر سانی کا دائرہ اتنا بڑھایا جا سکتا ہے چیف جوستس کا استفسار آئندہ چار ماہ کے لیے پنجاب کا سترہ سو انیس ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو پچیس ارب روپے مقتص سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اضافہ متوقع پنچن کے لیے ایک سو سولہ ارب روپے مقتص کرنے کی سفارش کیاپیٹل اخراجات کے لیے دو سو ستتر ارب اکاؤنٹ فون میں تین سو پچانمے ارب روپے مقتص کیا جانے کا امکان نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا این ایف سی ایوارٹ کے تحت آمدن کا تخمینہ شارٹ سو اناسی ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات تین سو ستاون ارب سولہ کروڑ روپے رہنے کا امکان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ بھی متوقع پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بجٹ کے معاملے پر اختلافات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج مذاکرات ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف نے بھی حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا سن حکومت اور پیپلز پارٹی کے بجٹ پر تحافظات سے متعلق مشاورت ہوگی سن بھر کے نو منتخب بلدیاتی احتداروں کی حلف برداری کی تقاریب میئر اور ڈیپیٹی میر کراچر کی حلف برداری تقریب گلشن جنا پولو گراؤنڈ میں شیڈول بلاول بھٹو تقریب میں شریک ہوں گے کنکورٹ اور دورڈ میں ٹاؤن شرمن اور وائس شرمن نے حلف اٹھا لیے میئر کی سیٹ پر کب سے کو قبول نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گھڑ چوڑ ہے ان کے آروز نے ملکہ نتائش کو تبدیل کیا جماعت اسلامی کے ایک سو تیس پورے نمبر تھے 23 جون کو اسلام آباد میں بڑا احتجاج کریں گے حافظ نیم اور رحمان کی کراچے میں نیوز کانفرنس الیکشن کمیشن پر پیپلز پارٹی کو نوازنے کا الزام لگا دیا پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے پر اسرائیل رو رہا ہے ہم نے پہلے کہا تھا پی ٹی آئی کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے ہم نے تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا اب اس کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھے گا پاکستان کے اسلامی شناخت دنیا میں متعارف کرایا جائے گا اسلام کے علاوہ پاکستان کی کوئی دوسری شناخت قابل قبول نہیں ہوگی مولانا فضو رحمان کا ٹانک میں تقریب سے خطاب پی ٹی ایم کا غیر فطر اقتحاد بکھر جائے گا شروعات ہو چکی معلوم ہے سندھ میں سلاپ کے باعث کتنی تباہی ہوئی وسائل دستیاب نہیں ہوں گے تو کیسے عبادکاری ہوگی ملاولین درست کہا وزراء کو بجٹ پر اعتراضات ہے آج کا پڑھا لکھا نوجوان بیانات سے قائل نہیں ہوگا ہم ہر حلکے میں امیدبار تیار کر رہے ہیں ہر کسی کو اپنے امیدبار ڈھونڈنے کا حق ہے شاہ محمد قریشی کی میڈیا تھا معاشی اقتصادی سیاسی تباہی کارخانے اور کاروبار بند ہو گئے نوجوان ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہو چکا لوگ ویروزگاری اور معاشی قتلیام سے بچنے کے لیے یونان کے سمندر میں شہید ہوئے جب مہنگائی اروج پر ہوگی تو لوگ زہر کا گھونٹ پینے پر مجبور ہوں گے شیخ رشید